اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطہور او کما قال علیہ الصلاة والسلام ناظرین گرامی نماز دین کا بنیادی ستون ہے اور نماز کی حیثیت دین کے اندر ایسے ہی ہے جیسے انسانی بدن میں سر کی حیثیت اسلام میں فرائض کو ان کی تکمیلی شکل تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی جو اختیار کی گئی ہے وہ ہے تدریج کہ درجہ بدرجہ کسی چیز کو اس کی آخری سٹیج تک لانا نماز کے سلسلے میں بھی یہی حکمت عملی رہی ہے کہ شروع میں نماز کے اندر بولنا چالنا سلام کا جواب دینا وغیرہ اس کی گنجائش تھی لیکن آہستہ آہستہ نماز کو حرکت سے سکون کی طرف لائے گیا اور یہ آیت جب نازل ہوئی وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ سکون اور سکوت کے ساتھ تو صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے لیے نماز کے اندر بولنا چالنا ختم ہو گیا اور گویا نماز مکمل سکون کی قیفیت کے ساتھ پڑھنے کا حکم آ گیا نماز کی طبیعت ہی اور مزاج ہی ایسا ہے کہ نماز کے اندر نمازی کا پورا بدن اور بدن کا ایک ایک عضو اور ایک ایک صلاحیت وہ ایک خاص نہج پر آ جاتی ہے اور گویا بدن کا ایک ایک حصہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے آئیے ذرا نماز کے اندر کتنا سکون ہونا چاہیے اور نماز کی جو حقیقت ہے کہ نماز گویا اللہ سے ایک قسم کی ملاقات ہے اس کو نماز کی ابتداء اور نماز کی انتہا سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ نماز کے لیے کچھ تو شرائط ہیں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے جس میں جسم کی طہارت ہے کپڑوں کی طہارت ہے جگہ کا پاک ہونا ہے کبلے کی طرف رخ ہونا ہے جو نماز پڑھنے لگے ہیں اس نماز کا وقت داخل ہونا ہے اور نیت ہے یہ ساری چیزیں لیکن جب نماز شروع کرتے ہیں تو جہاں سے نماز کی پابندیاں آئد ہوتی ہیں وہ عمل تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے یعنی وہ پہلی تکبیر کہ جس کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا بھی حکم ہے چنانچہ تکبیر تحریمہ میں لفظ تحریمہ پہ غور کیجئے تحریمہ کا معنی ہے حرام قرار دینا اس تکبیر کا یہ نام اس لیے ہے کہ اس تکبیر کے ذریعے وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نماز کے مزاج اور نماز کی طبیعت کے خلاف ہیں چنانچہ تکبیر تحریمہ کہتے ہی چلنا پھرنا قبلے سے رخ پھیرنا بولنا چالنا کھانا پینا یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی اور یوں سمجھئے کہ ایک نمازی اس تکبیر تحریمہ کے ذریعے ہر طرف سے کٹ کے صرف اور صرف اپنے معبود اور مسجود کے لیے ہو گیا مخلوق سے رابطہ ختم خالق سے رابطہ شروع اور اس تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کی حکمت کسی نے بڑی اچھی بیان کی ہے کہ گویا ایک نمازی اپنے سامنے سے غیر اللہ کو اللہ کے سوا ہر چیز کو پسے پشت ڈالتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ دور باش افکار باطل دور باش اغیارِ دل سج رہا ہے ماہِ خوبہ کے لیے دربارِ دل یعنی اے باطل فکرو دور ہو جاؤ اے دل میں بسے ہوئے غیرو دور ہو جاؤ اس لیے کہ اب یہ دربارِ دل ماہِ خوبہ یعنی حسینوں کے حسین کے لیے اور مابود و مسجود کے لیے رب العالمین کے لیے سج رہا ہے لہذا اب کسی اور کی گنجائش نہیں تو ہاتھ اٹھا کر گویا ہر چیز کو پسے پشت ڈالنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے وقف ہو جانے کا اقرار کیا جا رہا ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ نماز کے اندر صرف اور صرف بندے کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور کسی بھی اور چیز کا خیال اس کے دل میں باقی نہیں رہنا چاہیے اسی کو خشو کہہ دیا جاتا ہے نماز کے اندر خشو مطلوب ہے اور نمازی اس طریقے سے نماز نماز میں چلتا ہوا جب آخری سٹیج پہ پہنچتا ہے اور نماز پوری کر کے نماز سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں جو عمل ہے وہ ہے سلام السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ سلام کا کیسا موقع ہے اور نماز سے نکلنے کے لیے سلام کے الفاظ کہے جانا اس میں کیا حکمت ہے وہ حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نمازی بندہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے دائیں بائیں والوں سے اور ہر طرف سے کٹ گیا تھا اور صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو گیا تھا اب نماز پوری ہونے پر گویا مخلوق کے ساتھ اس کا رابطہ دوبارہ بحال ہو رہا ہے اس لیے جب کسی سے ملاقات ہو تو سلام کیا جاتا ہے تو وہ سلام کر رہا ہے رابطے کی بحالی پر کہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ کے مخلوق سے اب دوبارہ جڑ رہا ہے اور ملاقات ہو رہی ہے ملاقات پر سلام کیا ہی جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مفتاح الجنت السلام و مفتاح السلام تطہور کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے ہمیں یہ چابی اپنے پاس رکھنی چاہیے اور دندانوں کے ساتھ یہ چابی محفوظ ہونی چاہیے تاکہ جنت کا دروازہ ہمارے لئے کھل سکے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نماز کو مرکزی حیثیت دیتے ہوئے اس کو بہتر سے بہتر بنا کر بروقت اور باجمات ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين